شہید فلسطینیوں کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے ناظرین یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ غزہ کے ہیلک منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس وقت فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو ڈیڈ بوڈی کو دو سے تین دن رکھا جائے تو اس کے اندر سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اب کیونکہ فلسطین میں قبرستان میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جدھر وہ بوڈیز کو سٹور کر سکیں تو انہوں نے ٹینٹس میں بوڈیز کو رکھنا شروع کر دیا ہے شہیدوں کی ناظرین غزہ کے ہیلک منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹینٹ مہک رہے ہیں خوشبو سے چار پانچ دن سے شہیدوں کی ڈیڈ بوڈیز ان ٹینٹس میں پڑی ہیں اور ان سے کوئی سمیل نہیں آ رہی بلکہ وہ مہک رہے ہیں سبحان اللہ ناظرین ابھی تک فلسطین میں تقریباً پانچ ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور چودہ ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں ناظرین یہ تو آپ سب جانتے ہیں دو دن پہلے اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے ایک ہسپیٹل کو نشانہ بنایا گیا تھا اب دوبارہ اسرائیل کی جانب سے یہ بولا گیا ہے کہ ہم ایک اور ہسپیٹل کو نشانہ بنائیں گے ناظرین اس ہسپیٹل میں اس وقت بارہ ہزار لوگ شلٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں خدا رہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیے ہمارے تو اس ایک ایک اونٹ پر بھی وارننگ آ گئی ہے اگلے پہ بھی آ جائے گی اللہ اکبر ایک ایک اونٹ قربان ہے